بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی لنک ایش ڈی کی طرف سے شاہد آپ سے مخاطب ہے دوستو اس سٹوریل میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اگر پریمیر پرو کے لئے کوئی نیا سی پی او یا یوزڈ سی پی او خریدنے کا ارادہ کیا ہوا ہے اور آپ پریشان ہیں کہ کون سو سی پی او آپ کے لئے بیسٹ رہے گا تو میں آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ میں نے اپنے پریمیر پرو یوز کے لئے کیون سا سی پی او ڈیزائن کیا یا خریدہ ہوا ہے تو سب سے پہلے میرے پاس تھا ایچ پی زیڈ فور ہنڈریڈ ویڈ کواڈرو چار ہزار جو کہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتا تھا اور اس کی جو ساؤتھ بریج تھی وہ سیونٹی ٹو ڈگری کے اوپر سٹارٹ بغیر کسی لوڈ کے زہر ہوتی تھی پھر میں نے اس کی جو ریئر پیان تھا وہ بہت زیادہ لاؤڈ کرتا تھا نائز آتی تھی تو میں نے اس کو شٹ آف کیا اس کا کواڈرو چار ہزار کارڈ نکالا اور اپنے اولڈ سی پی یو انٹل کے پروسیسر چونتیس ستر میں میں نے اس کو یوز کیا اور ایچ پی زیڈ سوری ایچ پی تریسٹ سو مینی ٹاور کا یہ سسٹم آپ میں یوز کر رہا ہوں پریمیر پرو دوہزار اٹھارہ کے لیے کواڈرو چار ہزار کے ساتھ بارہ جی بی ریم پر تو یہ مجھے بہت ہی سموتھ اور اچھی پرفارمنس دے رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کروں تاکہ اگر آپ کو کوئی دکت یا پریشانی آ رہی ہے ریسائیڈ کرنے میں تو آپ آسانے سے اپنے پریمیر پرو کے یوز کے لیے سی پیو ڈیزائن کر دکھیں تو آئیے چلتے ہیں کہ اس کی سب سے پہلے میں آپ کو سپیک بتاتا ہوں کہ اس میں کیا کیا لگا ہوا ہے انٹل کور آئی فائی چونتی ستر سی پیو 3.2 کے اوپر بارہ جی بی ریم میں اس میں سامسنگ کے ڈی ڈی آر تھری بارہ آزار آٹھ سو بس سپیڈ والے اور سسٹم ٹائپ ایکس چونسٹھ ہے اور اس میں میں نے جو گرافکس کارڈ یوز کیا ہوا ہے وہ ہے کواڈرو چار ہزار اور اس کا اپنا انٹل کا ایچ ڈی کا چوبیس سو کا گرافکس کارڈ ہے اگر اس کی ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو یہ اس ٹائم آپ یہ تقریباً صبح سے آنے سسٹم اور وہ سی پیو کا سنتالیس سے باون اٹھتالیس اور جی پیو ہے انسٹھ ڈگری ٹیمپریچر آپ کو بتا دوں کہ اس وقت میرے شاپ کے اندر جو ٹیمپریچر ہے وہ پورٹی کے اوپر ہے اور اس ٹائم جو ہارڈ ڈسک شو کر رہی ہے ٹیمپریچر بس یہ سمجھیں کہ یہ میرے روم کا ٹیمپریچر ہے جس پہ بیٹھا ہوا میں اس پہ آپ کے ساتھ مخاطب ہوں کام کر رہا ہوں تو اس میں میں نے جو ریم ایڈ کی ہیں وہ ہے جناب جی یہ سامسنگ کی فور جی بی کی تین سلٹیں میں نے یوز کی ہوئی ہیں اور یہ ان کی فرکوینسی ہے 11 11 11 28 یہاں پہ آپ کو ان کا کلاک نظر آجائے گا جو اس میں ریم یوز ہو رہے ہیں وہ کتنی سپیڈ کے 11 11 11 اور سائیکل ٹائم میں ٹونٹی ایئٹ یہ اپنی آخری حدوں کے اوپر میں اس کو یوز کرا رہا ہوں اور اس کا جو میں نے نیوڈیا کنٹ Sahib میں سیٹ اپ رکھا ہوا ہے ایک نظر میں چاہتا ہوں اب وہ بھی دیکھ لیں یہاں پہ میں نے مینی 3D سیٹنگ میں اس کو کیا ہوا ہے 3D ہے ویڈی ایڈیٹنگ اور انویڈیا ڈرائیور کنٹرولڈ پاور منیجمنٹ ہے اور فیزیکس جو میں نے اس کو لگائی ہوئی ہے کواڈرو چار ہزار کی اور اس کے علاوہ جو ڈسکٹاپ کلر سیٹنگ ہے وہ میں نے انویڈیا کے اوپر رکھی ہے ویڈیو کلر سیٹنگ میں یہاں پہ ایڈوانس میں آکے فل میں نے ڈائنومک رینج کی ہوئی ہے اور اٹھ ویڈیو ایمیج سیٹنگ میں یہ میں نے اس کو انویڈیا کے اوپر سلیکٹ کیا ہوا ہے اور اس کی اگر آپ دیکھیں سپیڈ تو یہ اس ٹائم گرافکس کلاک 522 میگا ہٹس کے اوپر اور کلاکڈ ہے اور یہ 8 جی بی یعنی 2 جی بی اس کی اپنی میمری ہے اور 8 جی بی یہ شیرڈ میمری کے ساتھ سوری 6 جی بی کے ساتھ شیرڈ میمری کے ساتھ یہ 8 جی بی ٹوٹل گرافکس اویلیبل ہے اس ٹائم اور اس کو میں نے اس کے ساتھ ایم ایس ای آفٹر برنر ہے ایک سافٹ ویئر ہے یہاں پہ میں نے پانچ سو بائیس اور چودہ سو پانچ کی میمری کلاک یہ سپیڈ ایڈیسٹ کیا اور سکسٹی این سپیڈ سکسٹی تھیری کے اوپر میں نے اس کو بداؤٹ نائز یعنی کہ یہ بالکل سائلنٹ سریز میں چل رہا ہے اور سیو کر کے اس کو سٹارٹ اپ پہ میں نے ایکٹیو کر دیا کہ جیسے ہی میری کمپیوٹر کی ونڈوز لوڈ ہو تو یہ سٹارٹ میں سٹارٹ ہو کے اپنا کام شروع کر دے تو اب اس پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کام کیا کرتا ہوں میں کام کرتا ہوں زیادہ تر 3D اور 2D میں گرافکس ایڈیٹنگ ویڈیو گرافکس اور ویڈیو مکسنگ کا کام زیادہ تر میں کرتا ہوں اور میں نے اس کو جب کمپیر کیا تو مجھے کیا چیزیں چاہیے تھیں ایک تو ایسا سی پیو چاہیے تھا کہ جو بہت زیادہ کم والٹیج لے اور دوسرا اس میں پرفارمنٹس بہت زیادہ ہائی ہو جب بھئی اس کے لیے میں نے انٹرنیٹ کے اوپر اپنی بینچ مارکنگ چیک کی تو میں نے دیکھا کہ اگر میں آئی سیون آئی سیون آئی فائیو کی شریز کے ساتھ جاؤں تو وہ جو ہائی انڈ سی پیو ہے اس کا خالی پروسیسر بیس سے چالیس ہزار روپے کا ہے اور جو کہ میری رینج سے بہت اوپر ہے تو میں نے بجٹ بنایا اور میں ایچ پی کا یہ تریسٹھ سو ایم ٹی سی پیو لے کے آیا اب میرے پاس پہلے کواڈر دو ہزار کارڈ تھا جو کلومیٹر کے اوپر کریشز کر جاتا تھا اور بہت زیادہ ایفیکٹ بھی میں یوز نہیں کرتا تھا پھر میں نے ایچ پی زیڈ فور انڈرڈ خریدا جب میں نے اس کو چلایا تو وہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوتا تھا اور یہ اس کے میں نے بینچ مارکنگ بھی ادھر اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے اس کے بینچ مارک رکھے ہوئے ہیں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں پہلے آپ وہ دیکھ لیں پھر میں آپ کو آگے بعد بتاتا ہوں کہ کن کن مرائل سے نکل کر میں نے پریمیر پرو میں سموٹ پرپارمنٹس کی ایک یہ میں نے اپلوڈ کیا تھا اس کا ایچ پی زیڈ فور انڈرڈ کا بینچ مارک سکور اور اس کے بعد میں نے اپلوڈ کیا ہے ایچ پی زیڈ ایچ پی ایمٹی تریسٹ سو کا بینچ مارک بیس سکور اور یہ ہے ایچ پی باز تھا تھوڑا سلو تھا لیکن وہ ایک ورک سٹیشن تھا چار سو پچھتر وارٹ پاور سپلائی کے ساتھ یہ اس کا ایچ پی زیڈ فور انڈرڈ بارہ جی بی ریم اینڈ کواڈرو فور آزار اور یہ فور تھاؤزنڈ اور یہ ہے پی ایٹ زیرو ڈبل سیمن یعنی کہ یہ اس کی پرفارمنٹس کی جو سکور ہیں وہ میں نے یہ چیک کیا تھا پھر میں نے اس میں سے کواڈرو چار آزار کو نکالا اب میرے سامنے دکت یہ تھی کہ میں کواڈرو چار آزار کو تین سو بیس وارٹ کی پاور سپلائی جو کہ ایچ پی کر آئی پائیو تھارڈ جنریشن ایم ٹی ترے سٹھ سو کے اندر لگی ہوئی ہے اس پہ اس کو کیسے ایڈ کروں کیونکہ اس میں سکس پن ایکسٹرنل پاور سپلائی نہیں تھی اس کے لیے میں نے جب اس کی پاور سپلائی ایچ پی زیڈ فور انڈرڈ کی پاور سپلائی کے اوپر پنوں کے اوپر وولٹیج چیک کیا تو ایک طرف تین پنیں تھیں جن کے اوپر بارہ وولٹ کی ریٹنگ تھی اور دوسری طرف تین پنیں تھیں جو کہ گرونڈ تھیں اور ایک جو سنٹر والا گرونڈ تھا وہ بیس بائیوز کا تھا یعنی کہ اس پہ آپ کا کرنٹ جو ہے وہ سویچنگ ہوتا تھا پہلے میں نے بارہ وولٹ نکالے اس میں سے جو ہارڈسک کو پاور سپلائی جاتی ہے یا فلاپی کو جاتی ہے وہ میں نے بارہ وولٹ کی تین پنوں کو ڈریکٹ کر کے اس کے اوپر لگایا اور پھر میں نے نیگٹیو تینوں پنوں کو ڈریکٹ کر کے نیگٹیو اس پہ دے دیا تو میرا کواڈرو چار ہزار اس سسٹم میں ایچ پی ترے سٹھ سو ایم ٹی میں بہت سموت پرفارمنس کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا پھر میرے پاس ایک اور دکھر پیدا ہو گئی کہ اس کے بہت زیادہ ادھر مجھے سیونٹی ایٹی ایٹی ٹو کے اوپر مجھے اس کا جو ٹیمپریچر تھا وہ شو ہو رہا تھا اور میں چاہتا تھا کہ یہ تقریباً سیونٹی کے یا سیونٹی ٹو یا سیونٹی ٹھری کے لگ بھگ رہے ہیں کیونکہ ایٹی ٹو کے اوپر جانے سے اس کو برن ہونے کا تھوڑا سا خدشہ رہتا تھا تو پھر میں نے جب اس کی بینچ مارکنگ اور آن لائن لوگوں کی تاسترات پڑھے تو وہ سب ہی تقریباً سیونٹی ٹو سیونٹی ٹھری کے ٹیمپریچر کے ساتھ خوش تھے اور وہ بھی ائر کولنگ پر اب میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کے اوپر ایک ڈیل کمپیوٹر پرانا پڑا ہوا تھا اس کا پروسیسر کا ہیٹ سنک نکالا اس کے نیچے میں نے ٹیسٹ لگائی اور اس کے جہاں پہ ایک انویڈیو گراپکس کارڈ کا اوپر لکھا ہوتا ہے ٹیگ بنا ہوتا ہے لیبل لگا ہوتا ہے اس کے اوپر میں نے اس کو لگا دیا ہیٹ سنک کو اور ہیٹ سنک لگانے کے بعد پھر میں نے اس کے اوپر ایک ٹین اڈجسٹ کیا اور اس کو میں نے بارہ وڈ سپلائی اسی کوارڈو چار ہزار کی سکس پین والی جگہ سے دے دی اور یوں میں بارہ ہزار آٹھ سی یا یہ والی ریٹنگ مطلوب بار ریٹنگ بارہ ہزار اکامن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور اس سے پہلے ڈیارہ آزار آٹھ سو سات کی ایک میں نے لویسٹ پاور کنزپشن کے اوپر بھی بینچ مارکنگ اپلوڈ کی اب بھی میں اس کو نویڈیو ڈرائیور کنٹرولیڈ پاور سیکشن کے تحت یوز کر رہا ہوں اور اب میں آپ کو پریمیر پرو کھول کے فوٹو شاپ کھول کے دکھاتا ہوں کہ یہ کیسے سموتھ ورک کرتا ہے دوستو میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اگر آپ ہیٹنگ کنٹرول کر سکتے ہیں اور پیسے بچانا چاہتے ہیں پھر تو ٹھیک ہے آپ انٹلزیون یا اس کی کسی فیملی کے ساتھ چلے جائیں فور ہنڈرڈ سریز میں فور ٹوئنٹی کا سی پیو بہت ہی اچھا سی پیو ہے لیکن اگر آپ ایک اچھا سسٹم اور فیوٹریڈ سسٹم بنانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ آئی نائن آئی سیون یا اس طرح کا کوئی سی پیو اپنے لئے بنائیں کیونکہ جو پریمیر پرو کا ورک ہے وہ ویڈاوٹ پاور فل رینڈر ہیں پاور فل جی پیو سی پیو کے impossible ہے تو یہ آپ دیکھیں اس کے اوپر میں نے یہ پلگن لگائی ہے اور اس کو فریم لگایا ہے موونگ پاتھ دیا ہے اور یہ کیسے بغیر رکے وان بائی فور کے اوپر یہ پلے ہو رہا ہے اور بات اگر اس کی رینڈرنگ کیا ہے تو میں رینڈرنگ کر کے آپ کو چیک کروا دیتا ہوں آپ یہاں پہ اس کا میں نے سولہ بیس کے اوپر ایم بی فور ایچ ڈی ویمیوں کے فارمیٹ کے اوپر اس کو رکھا ہوا ہے اور اس کا جو رینڈر ایٹ میکسیمام ڈیپتھ ہے وہ میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور میں اس کو آپ میڈیا انکوڈر میں انکوڈ کرنا نگا ہوں یہ اس کا میڈیا انکوڈر انکوڈ اوپن ہونے شروع ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ ٹیسٹ آپ کو دکھاؤں گا کہ یہ اس کا ٹیمپریچر ہے اور یہ اس کا لوڈ ہے جو یہ لوڈ اس ٹائم کر رہا ہے اور یہ اس کا پاور یوزیج کی ڈیٹیل یہ پروسیسر گیارہ اشاریہ بیس وارٹ کے اوپر اس ٹائم چودہ گیارہ چودہ کے قریب یہ چل رہا ہے اور فرکوینسی یہ پولی یوز کر رہا ہے کبھی کبھی تھوڑا ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے اور اب میں اس کو انکوڈ کرنا لگا ہوں مرکری پلی بیک انجن جی پی یو کے ساتھ میں اس کو انکوڈ کر رہا ہوں اس نے سات منٹ چھ منٹ مانگے ہیں لیکن یہ دو تین منٹ میں اس کو رینڈر کر دے گا دوستو یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ چائے کے شکین ہیں یا آپ پیپسی کو یا ڈرنک تھنڈے مشروع بات کے شکین ہیں آپ کے سامنے چیس ہوتی ہے آپ نے انویسٹ کرنی ہوتی ہے آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ لمبے عرصے تک آپ کو سسٹم اپگریڈ کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہو ابھی اس سسٹم میں لیکوڈ کولنگ کی کمی ہے انشاءاللہ بہت جالد وہ بھی میں اس میں ایڈ کر لوں گا اب یہ ایک منٹ تیرہ سیکنڈ کے اوپر آگئے اور اس سے بہتر پرپارمنٹس اتنے پیسوں میں میں نہیں خرید سکتا تھا یہ ایک طرح کا کواڈرو چار آزار جو ہے وہ ایڈ پی زیڈ فور ٹوئنٹی میں لگ گیا آتا ہے لیکن اس کو میں نے آئی فائیو پھرڈ جنریشن میں کامیابی کے ساتھ ایڈ کیا ہوا ہے اور اس کو میں سیون ڈے ٹوئنٹی فور آور آن رکھتا ہوں لیکن یہ کبھی بھی کریش یا مجھے کوئی کسی قسم کی پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا ابھی تقریباً کل راز سے یہ آنے اس کے اوپر رینڈرنگ اور کام میں کرتا رہتا ہوں یا انٹرنیٹ کی ڈاؤن لوڈنگ ہوتی ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ تین شریعت تین جی بھی کا اور یہ میرا چینل ہے اس کو آپ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے کیونکہ آپ کے سبسکرائب کرنے سے میرے سبسکرائب اگر ون کے ہو جاتے ہیں تو میرے ایڈ دوبارہ سے اس کے اوپر چلنے شروع ہو جائیں گے اور میری آمدنی بہال ہو جائے گی یہ آپ دیکھ لیں اس نے اس کو انکوڈ کر دیا اور 4K ٹیسٹ بھی اس کے اوپر میں نے کیا وہ بھی بہت ہی پیارا اور سموتھ رینڈر آؤٹ کرتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے گا سبسکرائب کرنا نام بولیے گا اللہ حافظ